چاہتا ہوں اس محفیل میں کہ خدا سے آپ کا جھگڑا کیوں کیسے شروع ہوا اور اس کے پیچھے کیا راز ہے جو آج تک آپ سے خدا سے بہتا ہوں خدا سے جنت میں میرے فیوریٹ فروٹس نہیں ہیں ہلا دوستو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے دوستو میں ہمشمہ خان دوستو آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی اہم اور بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے مشہور جعوید اغتر نے کہا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہاں پر میرے پسندیدہ فل نہیں ملتے وہاں پر کیلہ نہیں ملتا وہاں پر امرود نہیں ملتا ایسا کچھ انہوں نے ایک انٹرمیو میں اپنی کہا ہے مطلب انسان کو اتنا نہیں پتا کہ ہمارا اپنا مزاک اٹھ رہا ہے اس کی وجہ سے تو دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ڈاکٹر زاکر نائک سر کا کیا کہنا ہے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا اور اگر آپ میرے چنل پر نہ ہیں تو پلیز میرے چنل کو سبسکرائب کرے بغیر نہیں جائیے گا اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لئی چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس محفی میں کہ خدا سے آپ کا دھگرا کیوں ہو کیسے شروع ہوا اور اس کے پیچھے کیا راز ہے جو آج تک آپ سے خدا سے جانت میں میرے فیوریٹ فروٹس نہیں ہیں کیلہ وہاں ملتا نہیں ہے جو میرا سب سے پاس امرود نہیں ہے تو جو میرے فیوریٹ فروٹس ہیں وہ جانت میں نہیں تو ہو سکتا ہے کہ جہنم میں ہوں تو میں اس لیے جانت جانے کی کبھی کوشش نہیں کرتا لیکن رائے آڈیو لوجیکل ہے یہ باتو صحیح ہے ملاک لیکن مجھے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں سلائٹلی مور سیریس نوٹ کہ why are you an atheist آپ ناسٹک کیوں ہیں میرا بہت سمپل جواب ہے because I think میں سوچتا ہوں مجھے سے پوچھنا تھا کہ میں نے سنا ہے one of my muslim friends say کہ after that سارے muslims جو ہے وہ heaven میں جاتے and whoever is non-muslim will go to hell so I wanted a clarification on this point کہ after that جو decide ہوتا ہے وہ اپنے کرم پہ ہوتا ہے تو مجھے اس بات کے اوپر clarification چاہیے تھے کہ why all muslims will go to heaven and non-muslims will go to hell if at all we do good debts like if non-muslims also does good debts why they will go to hell بین نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ ان کی ایک سہلی نے کہا کہ مسلمان آخرت میں جنت میں جائیں گے گیر مسلم دوزق میں جائیں گے مسلم مطلب وہ جو امن حاصل کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احقامات کی مطابق چلتا ہے قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں صحیح مسلم یہ بالکل صحیح ہے کہ جو عملی طور پر صحیح مسلمان ہے وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا لیکن آپ کا سوال تھا کہ جو گیر مسلم اچھے آمال کرتے ہیں وہ کیوں نہیں جنت میں جائیں گے بین جنت میں جانے کے لئے چار شرائط ہے جب میں میرا تن سٹینڈر پاس کیا میں سن پیٹرز سکول سے فارغ ہوں جب میں آئی سی اے سی میں تھا دسوی میں میرے ایگزیم نیشن میں سکس کمپلسری سبجکس تھے انگلیش میٹمیٹکس سائنس جیوگریفی ہسٹری ہندی سکس سبجکس کمپلسری سکس سبجکس میں پاس ہونا کمپلسری ہے اسی طریقے سے انسان کو جنت میں جاننے کے لئے چار شرائط ہے یہ لکھا ہے سورہ الاسر میں سورہ نمبر ایک سو تین آیت نمبر ایک دو تین جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے والاسر ان الانسان اللہ فی خص اللہ لذین آمنو وعامل صالحاتی وتواسو بالحق وتواسو بالصبر اللہ سبحانہ وتعالی قسم کھا رہے ہے وقت کی اثر کی بے شک انسان خسارے میں ہیں صرف وہ لوگ جو چار چیز میں سفلتا پاتے ہیں وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں اور یہ چار چیزیں ایمان عمل صالحات وتواسو بالحق وتواسو بالصبر جس طریقے سے مجھے 10 سٹینڈر پاس کرنے کے لیے 6 سبجکس میں پاس ہونا کمپلسری ہے مثال کے طور پہ اگر مجھے ماتھمیٹکس انگلیش ہسٹری جوگریفی سائنس میں 99 فیصد مارکس ملتے ہیں 99% اور ہندی میں صرف مجھے 10% ملتے ہیں and پاسنگ مارکس is 40% پاس ہونے کے لیے 40 مارکس کی ضرورت ہے اگر ایک سبجکس میں ہندی میں مجھے 10 فیصد مارکس ملتے ہیں اور باقی 5 سبجکس میں 99 فیصد مارکس ملتے ہیں کیا میں 10 سٹینڈر پاس کروں گا کے نہیں بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں 10 سٹینڈر میں سفلتہ پاؤں گا کے نہیں ایک سبجکس میں 10% باقی 5 سبجکس میں 99% کیا میں 10 سٹینڈر پاس کروں گا کے نہیں نہیں کیوں کیونکہ مجھے ہندی میں 10 فیصد مارکس ملے بھلے 99 ملے باقی 5 سبجکس میں ہندی میں 10 فیل اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے سورہ الاسر کے حساب سے چار چیزیں ضروری ہیں ایمان عمل صالحات نیک عمل جو آپ کہہ رہے ہیں وطواہ صحب الحق لوگوں کو حق کی طرف بلانا وطواہ صحب ایک بھی چیز اگر ان چاروں میں سے میسنگ ہیں موجود نہیں ہیں اگر آپ ایک بھی چیز میں فیل ہوتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اچھے انسان عامال میں آپ بہت اچھے عامال کرتے ہیں مان لو آپ کو 99 مارکس ملے عامال میں 99 لیکن ایمان میں تو آپ فیل ہے آپ یہ نہیں مانتے کہ اللہ اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے تو آپ ایمان میں فیلے آپ کتنے بھی نیک کام کرو 99% ملے 100% ملے باقی تین حصے میں ایمان میں لیکن فیل ہوئے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے اسی طریقے سے اگر کوئی انسان نام کا مسلمان ہے نام کا مسلمان ہے اچھے عامال نہیں کرتا ہے نیک عامال نہیں کرتا ہے متواسو بالحق دعوت نہیں دیتا ہے لوگ کو حق کے راپے نہیں بھولاتا ہے یا لوگ کو صبر کے طرف نہیں بھولاتا ہے صرف نام کا مسلمان ہے محمد سلطان زاکر عبداللہ تو وہ جنت میں نہیں جائیں گا اسے جنت میں جانے کے لئے ایمان عمل صالحات وطوہ صحب الحق وطوہ صحب صبر چاروں چیز کی ضرورتیں اسی لئے آپ عامال کتنے بھی اچھے اگر ایمان نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے اور ایمان نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ آخری پیغمبر ہے تو آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے بین کیا آپ میرے جواب سے سہمت ہے میرا سوال یہ تھا کہ اتنے سالوں سے جو ہمارے ریلیجیز بکس آئے ہمارے پاس اور ہم لوگ سٹڈی نہیں کر پا رہے جو آج آپ نے پروگرام لیا جو میں بتائے ہمیں آج میں نے پڑھنا شروع کیا ہے اگر اتنے سالوں سے کوئی پڑھ رہا کیوں نہیں ہے اب اس کے پر کیا کہنا چاہیں گے بھائی نے اچھا سوال کیا ہے کہ ہم گیر مسلم اپنی مذہبی کتاب پڑھتے ہی نہیں میری تقریر سننے کے بعد بھائی صاحب نے شروع کیا پڑھ تو کیوں نہیں پڑھتے کیونکہ اکثر دگر مذہب کے دھرم گروہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مذہب کے ماننے والے اپنی مذہبی کتاب پڑھے کیوں کیونکہ اگر آپ مذہبی کتاب پڑھیں گے تو دگر مذہب کے دھرم گروہ کی دکان کیسے چلیں گی آپ سمجھے تو اسی لیے جو قرآن میں لکھا ہے سب سے بہترین جس طرح کے گیر مسلمان سے کوئی مسلم بات کر سکتا ہے آیت نمبر چو سٹھ آو ہم اس بات کی طرف جو آپ اور امہ یقصہ ہے اسی لیے میں جب تقریر کرتا ہوں یقصانیت کے بارے میں کرتا ہوں میں اختلافی تقریر بھی کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ حق کے طرف آئے اور کانسپٹ آف گارڈ ان اپنی نے ہمیں بتایا ہے وہ سب کام ہمیں کرنے ہے تب ہمیں جنت مل سکتی ہے ورنہ جہانم کمانے کے لئے تو دوستو مہنم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو بہت اچھا جواب لگا مجھے ڈاکٹر ڈاکی نیکسر کا بہت خوبصورت طریقے سے جواب دیتے ہیں اور ہر بات کا ان کے پاس جواب ہوتا ہے اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے کہ میری آنے والی ہر ویڈیو پر نوٹیپکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ